اسلام علیکم دیئر ویورس میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس انفو ٹی وی گھوڑا استانیہ جانور ہے یہ جانور اسپان خاندان سے تعلق رکھتا ہے گھوڑوں کی ارتکہ کا عمل ساڑھے چار کروڑ سے ساڑھے پانچ کروڑ سال کے دوران ہوا ہے لگ بگ چار ہزار میں انسانوں نے پہلی بھار گھوڑے کو پالتو بنایا تھا تیس ہزار سے گھوڑوں کو عام توڑ پر پالا جا رہا ہے اس وقت تقریبا تمام تر گھوڑے ہی پالتو ہیں لیکن جنگلی گھوڑوں کی ایک نسل اور پالتو گھوڑوں کو دوبارہ آزاد کرنے سے پیدا ہونے والی نسلیں پالتو نہیں انگریزی زبان میں گھوڑوں کے خاندان کیلئے الگ سے استلاحات بنائی گئی ہیں جو ان کے دوران حیات جسامت رنگت نسل کام اور روپے کے او ظاہر کرتی ہیں گھوڑوں کی جسمانی ساخت سے حملہ آوروں سے بچ کر بھاگنے کے قابل بناتی ہے گھوڑوں میں توازن کی حس بہت ترقی یافتہ ہے گھوڑے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں ہی انداز سے سو سکتے ہیں گھوڑے کی مادہ گھوڑی کے علاقے ہی اس کا زمانہ حمل یارہ ماہ طویل ہوتا ہے گھوڑے کا بچہ پیدا ہونے کی کچھ ہی دیر بعد کھڑا ہونے اور بھاگنے کے قابل ہو جاتا ہے زیادہ تر پالتو گھوڑوں کو دو سے چار سال کی عمر میں زین اور لگام کی عادت ڈال دی جاتی ہے پانچ سال کا گھوڑا پوری طرح جوان ہوتا ہے اور عوصتاں گھوڑوں کی عمر پچیس سے تیس سال تک ہوتی ہے عام ویعے کی بنیاد پر گھوڑوں کی تین نسلیں شمار ہوتی ہیں گرم خون والے گھوڑے رفتار اور برداش کے حامل ہوتے ہیں تھنڈے خون والے گھوڑے عموماً کم رفتار لیکن سخت کاموں کے لیے موضوع ہوتے ہیں نیم گرم خون والے گھوڑے مندرجہ بالہ دو اقسام کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں عموماً ان گھوڑوں کو گھوڑ سواری اور دیگر خصوصی مقاصد کیلئے الگ الگ نسلوں کے ملاب سے پیدا کیا جاتا ہے دنیا میں اس وقت گھوڑوں کی تین سو سے زیادہ اقسام ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتی ہیں انسان اور گھوڑے ملک مختلف کھیلوں اور مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اس کے علاوہ روز مرح کے کام کاج جیسا کہ نفاظ قانون کے ادارے پاکستان زراد تفریح اور علاج کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے بعض علاقوں میں گھوڑوں کو شادی بیعہ میں دولے کی سواری دنھن کی دولی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے قدیم زمانے سے ہی گھوڑوں کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے گھوڑ سواری اور گھوڑے کو کابو کرنے کیلئے بہت سارے طریقے واضح کیے گئے ہیں گھوڑوں سے بہت سے مسنوعات بھی حاصل کی جاتے ہیں جن میں گوشت، دودھ، خال، ہڈی، بال اور حاملہ گھوڑی کے پیشاب سے کئی عدویات بھی کشید کی جاتی ہیں پالتو گھوڑوں کی خوراک پانی اور دیکھ بھال انسانی ذمہ داری ہوتی ہے اور عموماً مالکان اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے طبیبوں اور ان کے خوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں گھوڑے کی جسمانی بناور کے لیے بہت سارے استلاحات استعمال ہوتی ہیں دوران حیات اور مراحل نسل دیکھ بھال اور ماحول کے مطابق پالتو گھوڑے پچیس سے تیس سال تک زندہ رہتے ہیں تاہم کچھ گھوڑے ایسے بھی ہیں جو چالیس سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہتے ہیں انیسویں صدی میں موجود ایک سکسٹی ٹو سالہ گھوڑا تاریخ کا سب سے پرانا مصدقہ گھوڑا ہے موجودہ دور میں ففٹی سکس سال پونی سب سے طویل عمر پانے والا گھوڑا ہے دوہزار سات میں مرا گھوڑوں کی اصل تاریخ پیدائش کے برخلاف مقابلوں کے لیے شمالی نسخ کرے میں ہر سال یکم جنوری کو گھوڑے کی عمر میں ایک سال کا اضافہ جبکہ جنوبی نسخ کرے میں یکم اگس کو ایک سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے گھوڑے کے دانتوں کا معاینہ کر کے اس کی اصل عمر کا کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسامت اور پیمائش گھوڑے کی انچائی کا اندازہ اس کی پشت کے اس مقام سے لگایا جاتا ہے جہاں گردن اور پشت ملتے ہیں سر اور گردن کو اس لیے پیمائش کے لیے نہیں مانا جاتا کہ دونوں اوپر نیچے حرکت کر سکتے ہیں انگریزی بولنے والے ممالک میں گھوڑے کی انچائی کی پیمائش ہاتھوں اور انچوں کی مدد سے کی جاتی ہے ایک ہاتھ سے مراد چار انچ لیے جاتے ہیں گھوڑے کی جسامت اس کی نسل کے علاوہ اس کی خوراک پر بھی منصر ہوتی ہے عام سواری کے ہلکے گھوڑے کا قد چودہ سے سولہ ہاتھ اور تین سو اسی سے پانچ سو پچاس کلو وزن ہوتا ہے سواری کے بھاری گھوڑے عموماً پندرہ اشارہ دو ہاتھ یا اس سے زیادہ انچے پانچ سو سے چھ سو کلو تک وزنی ہوتے ہیں بھاری کام کرنے کے لیے گھوڑے کم سے کم سولہ سے اٹھارہ ہاتھ اور انچے جبکہ سات سو سے ایک ہزار کلو تک وزنی ہوتے ہیں تاریخ کا سب سے اونچا گھوڑا ایٹین فورٹی ایٹ میں پیدا ہوئی اس کی اونچائی اکیس اشارہ دو ہاتھ تھی اور اس کے وزن کا تخمینہ پندرہ سو کلو لگایا گیا تھا دنیا کی سب سے پست قد گھوڑی کی اونچائی سترہ انچ اور اس کا وزن چھبیس کلو یہ گھوڑی بونے پن کا مماری کا شکار ہوئی پونی عام طور پر چودہ اشارہ دو ہاتھ یا اس سے اوچھا جانور گھوڑا کلاتا ہے اور اس سے چھوٹا جانور پونی کلاتا ہے تاہم مختلف ممالک میں یہ تعریفیں مختلف ہو سکتی ہیں گھوڑے اور پونی کے درمیان فرق محض بلندی کا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے پونی کی ایام دم اور بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں اس کی ٹانگیں نسبتاً چھوٹی اور چھوڑے موہ بھاری ہڈیاں چھوٹی اور موٹی گردنیں چھوٹے سر اور کشادہ پیشانیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پونی میں ہیوانی زہانت زیادہ ہوتی ہے اور گھوڑوں کی نسبتاً زیادہ تھنڈے مزاج یہ ہوتے ہیں رنگ اور نشانات گھوڑوں کی خال کے رنگ اور نشانات بہت مختلف ہو سکتے ہیں عموماً گھوڑی کی نسل اور جن سے قبل اس کے رنگ کا ذکر کیا جاتا ہے ایک ہی رنگ والے گھوڑوں کا ان کی خال پر موجود سفید چھتیوں سے ممیز کیا جاتا ہے اکھروٹی سرکھی مائل اور کالا گھوڑوں میں یہ تین بنیادی رنگ سمجھے جاتے ہیں گھوڑے کی خال کا رنگ عموماً کالا ہوتا ہے تاہم سفید چھتیوں کے نیچے والے حصے کی خال گلابی رنگ کی ہوتی ہے افضائش نسل اور بھڑوتری زمانہ حمل تین سو پینتیس سے تین سو چالیس دن ہوتا ہے عموماً ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے جروہ بچے بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں گھوڑے کے بچے پیدائش کے کچھ ہی بات کھڑے ہوتے لگتے ہیں گھوڑے کبھی کبھار ڈیڑھ سال سے افضائش نسل شروع کر سکتے ہیں تاہم پالتو گھوڑوں بالخصوص گھوڑیوں کو تین سال سے قبل افضائش نسل کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا چار سال کے عمر کا گھوڑا بالک شمار ہوتا ہے تاہم چیس سال تک ان کی جسمانی نشو نمہ جاری رہتی ہے گھوڑے کی بلوغات کی عمر کا انحصار اس کی نسل جنس اور دیکھ بحال پر ہوتا ہے بڑی جسامت کے گھوڑے دیر سے بالک ہوتے ہیں بلوغات جس نسل اور متوقع کام کے حوالے سے گھوڑوں کی تربیت عموماً دو سے چار سال کے عمر میں ہی شروع ہوتی ہیں جسمانی بناور نظام استخوان گھوڑے کے جسمان میں عموماً دو سو پانچ ہڈیاں ہوتی ہیں انسان اور گھوڑے کے ڈانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہوتا ہے گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی اور اگلی ٹانگیں بڑا عراس ریڑ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں گھوڑے کی ٹانگیں اور سم بھی منفرد ہیں سم گھوڑے کی سم اور ٹانگوں کی ایمیت انتہائی زیادہ ہوتی ہے اگر گھوڑے کی ٹانگیں یا کھر میں نقص ہو تو گھوڑے کی ایمیت ختم ہو جاتی ہے کھر جس چیز سے بنتے ہیں وہی چیز انسانی جسم میں ناخن کلاتی ہے اس لئے گھوڑے کو نال لگائی جاتی ہے گھوڑے کے کھر انسانی ناخن کی طرح بڑھتے رہتے ہیں اور ہر پانچ سے آٹھ ہفتوں پر نال اتار کر ان کے کھروں کو تراش خراش کر دوبارہ نال لگا دیے جاتے ہیں گھوڑے چرنے کے لئے بنائیں گے ہیں ایک بالک گھوڑے میں پندرہ اگلے دانت ہوتے ہیں اور جو کھانس یا دیگر نباتات کو کترنے کا کام کرتے ہیں پچھلے چوبیس دانت کتری گئی نباتات کو چبانے کا کام کرتے ہیں گھوڑے کی بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے دانتوں پر بھی اثر پڑتا ہے ان عظام گھوڑے سبزی کھور ہوتے ہیں ان کے میدے کی بناوٹ انہی دھیڑ ساری اقسام کی گھاس اور دیگر نباتات کھانے کے قابل بناتی ہے گھوڑے دن بر چڑھتے رہتے ہیں انسان کے برس گھوڑوں کا میدہ بہت چھوٹا ہے لیکن آنٹیں بہت لمبی ہوتی ہیں پانچ سو کلو وزنی ایک گھوڑا عموماً سات سے یارہ کلو گرام تک خوراک اور اٹیس سے پینتالیس لیٹر تک پانی پی لیتا ہے گھوڑا جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی الٹی گڑ سکتا ہے اسی وجہ سے گھوڑوں میں کولنچ موت کی عام وجہ ہوتی ہے گھوڑوں کے حسین عموماً انسان سے بہت تیز ہوتی ہیں شکار بننے والے جانور ہونے کی وجہ سے گھوڑوں کو اپنے آس پاس کے ماحول پر مسلسل نظر رکھنی پڑتی ہے گھوڑے کی آنکھیں کسی بھی زمینی جانور کی نسبت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور سر کے اطراف پل لگی ہوئی ہوتی ہیں گھوڑے تین سو پچاس زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سکسٹی فاف زاویے دونوں آنکھوں سے جوکے دو سو پچاس زاویے جتنا ایک یا دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں دن اور رات دونوں ہی وقت گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے گھوڑے کے قوت سماد بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان ایک سو اسی زاویے تک موڑ جاتے ہیں اس طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں ان کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے تاہم گھوڑے سنگنے کی بجائے قوت بسارت پر زیادہ بروزہ کرتے ہیں گھوڑوں میں توازن کی اس حسن بہت تیز ہوتی ہے اور غیر ارادی طور پر انہیں ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون سا عزو کہاں ہے چونے کی اس حس بھی گھوڑوں میں بہت تیز ہوتی ہے اور اگر ان کی خال پر مکھی یا مچھر بیٹھ جائے تو انہیں احساس ہو جاتا ہے گھوڑوں میں ذائقے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے اور چارے سے انہیں اپنے من پسند اشیاء چن کر کھاتے ہیں گھوڑے اپنے ہوتوں سے چھوٹے چھوٹے دانوں کو بھی چانتے ہیں عموماً گھوڑے زہریلے پودوں سے گریز کرتے ہیں تاہم حادثاتی طور پر زہریلے پودے بھی کھا سکتے ہیں تمام گھوڑے چار بنیادی چالے چلتے ہیں پہلی چال میں ہر پاؤں الگ الگ زمین پر پڑتا ہے اور عمومی رفتار چھ اشاریہ چار کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے دوسری چال دلکی کہلاتی ہے اور تیرہ سے نو انیس کلومیٹر فی گھنٹہ تیز ہوتی ہے تیسری چال میں تین آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور افتار انیس سے چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے چوتھی چال سربت ہوتی ہے جو کہ چالیس سے اٹھالیس کلومیٹر گھنٹہ ہوتی ہے تاہم تیز ترین گھوڑے کی سربت مقتصر فاصلے کے لیے اٹھاسی کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ماپی گئی ہے رویہ گھوڑے شکار ہونے والے جانور ہیں اور بھاگو یا لڑاؤ کے اصول پر عمل کرتے ہیں خطرے کی صورت میں پہلا رد عمل فرار ہوتا ہے تاہم جب راہ فرار مستوس ہو یا ان کے بچوں کو خطرہ ہو تو گھوڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ نبا دنیا بھر میں گھوڑے انسانی ثقافت اور کامکاش میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں گھوڑوں کی شگل میلوں کھیلوں اور کامکاش کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اسیہ میں ایک کروڑ 38 راکھ اور یورپ میں 63 کروڑ 63 لاکھ جبکہ افریقہ اور دیگر ممالک میں گھوڑوں کی تعداد نسبتاں گم ہیں ریاست ہائے متحد امریکہ اور موجودہ گھوڑوں کی تعداد کا اندازہ 95 لاکھ گھوڑوں کا متعلقہ سرگرمیوں میں امریکہ میں معیشت میں 39 ڈالر براہ راز جبکہ بلواسطہ طور پر 102 ارب ڈالر سے زیادہ خرش ہوتے ہیں 2004 میں انیمل بلینٹ کے سروے کے مطابق دنیا بھر کے تہتر ملک میں 50 ہزار سے زیادہ افراد نے گھوڑوں کو دنیا کا چوتھا پسندیدہ ترین جانور قرار دیا ہے تاریخی اعتبار سے گھوڑوں نے دوڑوں اور دیگر کھیلوں سے اپنی صلاحیتیں نکھاری ہیں کھیلوں سے مجمعہ کو خوش کرنے اور گھوڑے کے جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر کرتب اور گھوڑے کرتے ہیں دراصل ان کی ابتداء جنگی اور ادوار سے بھی ہوتی ہے جہاں گھوڑے اور سوار کے توازن اور کام کرنے کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے فری اور ثقافت موجودہ دور میں گھوڑوں اور ان کے پرانے زمانے کے کاموں کی نکالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گھوڑوں کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کر کے تاریخی واقعات بالخصوص جنگوں کی نکالی میں استعمال کیا جاتا ہے رسمی تقاری میں بھی گھوڑوں کو استعمال عام بات ہے برطانیہ اور بعض دیگر ممالک میں شاہی افراد کے اور انتہائی اہم افراد کو تقاری تک لے جانے کے لیے گھوڑا گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں پیئر ویورز گھوڑوں کے متعلق آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیں ہم آپ کے کومنٹس ریٹ کرتے ہیں اور ہمارے اندر حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے جب ہم آپ کے کومنٹس دیکھتے ہیں ویڈیو کر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی